نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ دنیا کی مشقتوں سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے دعا اس مسئیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہو اور اس کے بارے میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی نہ اتری ہو کیونکہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے اس لئے انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے ان حالات کے بارے میں بھی جو انسان کو پریشان کر رہے ہوں اور ان تفکرات اور حموم اور غموم کے بارے میں بھی جو آئندہ کے بارے میں انسان کو لاحق ہوتے ہیں کل کی پریشانیہ جو انسان کے دل کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں ان کے لئے بھی انسان کو اللہ سبحانو تعالی کے آگے احفر یاد کرنی چاہیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ تم مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جب بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں اللہ تعالی ہم سب سے بہت قریب ہے سمیعن مجیب ہے وہ سنتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے اس لئے دعا مانگنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے لیکن اس کے ساتھ یہ کہ انسان دعا مانگتے ہوئے اللہ سبحانو تعالی کی حمد و سنا کرنا نہ بھولے اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش بھی پڑھے جہاں تک دنیا کی سختیاں مشکتیں تکلیفیں آزمائشیں ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ دنیا کیا ہے یہ دنیا ہم سب کا ایک آرزی گھر ہے وقتی جگہ ہے رہنے کی مستقل قیامگاہ نہیں ہے اس میں جتنے بھی لوگ آج تک آئے وہ سب چلتے ہی بنے ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے اور جانے کا بھی وقت اور جگہ لکھی ہے اس لیے انسان اس دنیا کو اسی نظر سے دیکھتے ہوئے گزارے اور زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی طرف توجہ رکھے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے یعنی ایک مومن جو آخرت کو بھی سامنے رکھتا ہے اور دنیا میں آنے والی تکلیفوں اور آزمائشوں کو بھی اپنے لیے ایک امتحان سمجھتا ہے اور پھر اس کے لیے ایک حدود بھی ہیں لیمٹس بھی ہیں کچھ کرنے کی کیونکہ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کرے ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کر دے اور کل قیامت کے دن اس کی جواب دہی نہ ہو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے خواہ اچھا وقت ہو یا تکلیف دے وقت ہو کوئی ایسا کام نہ کرے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو کیونکہ تیرے رب کی طرف اس دن جا ٹھہرنا ہے واپسی ہے جواب دینا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اب جو دنیا کا حصہ باقی رہ گیا وہ ایک فتنہ ہے آزمائش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ آزمائش اور فتنہ ہے یعنی انسانوں کے لیے کوئی بہت خوبصورت جگہ نہیں ہے رہنے کی اور آخرت کا گھر وہی دراصل اصل گھر ہے اور خوشحالی کا گھر ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو پکار اٹھیں گے کہ شکر اللہ کا جو ہم سے ہر طرح کا غم اور دکھ ہم سے لے گیا اور وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا یعنی جب وہ جنت میں پہنچیں گے تو دنیا کے سارے غم ان کو بھول جائیں گے اور یقینا ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا جہاں ہمیں نہ مشکت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ پیغام آئے گا سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین تم پر سلام ہو تم خوشحال رہو پس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے یعنی اس کے بعد اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا تم پر کوئی غم تکلیف اور دکھ آنے والا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے بندو تمہارے لئے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے تم زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں تم کبھی بڑے نہیں ہو گے تم آرام میں رہو گے تمہیں کبھی تک لیف نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے وَنُودُوا أَنْتِلْكُمُ الْجَنَّتُ أُورِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس وقت انہیں ایک آواز آئے گی کہ تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو یہ ان نیک آمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے یعنی وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو دنیا میں ایک اچھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی زندگی گزا کر آئیں گے اور وہاں اللہ کی رضا کو پائیں گے اور پھر دنیا میں وہ شخص جو سب سے زیادہ تکلیف میں ہوگا وہ جب جنت کا صرف ایک چکر لگائے گا صرف ایک جلک دیکھے گا تو اس کو دنیا کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے غم بھول جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں ہوں گی پھر اسے جنت میں صرف ایک گوتہ دے کر پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری وہ عرض کرے گا اے میرے رب اللہ کی قسم کبھی نہیں کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی تو یہ ہے دنیا کی شدتوں اور سختیوں اور آزمائشوں کا حال کہ جو جنت میں جاتے ہی انسان کو ساری کی ساری فراموش ہو جائیں گی بھول جائیں گی اب یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو انسان کو مشکتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے یعنی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک غم سے نکلتا نہیں تو دوسرے میں جا پستا ہے اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں انسان کو کوئی نہ کوئی دکھ تکلیف بیماری یا اس کی اپنی ذات پر نہ ہو یا کہیں سے ایسی کو خبر نہ سننے کو ملے تو اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو امتحان کے لئے پیدا کیا گیا مشکتیں اٹھانے کے لئے پیدا کیا گیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْدْ بِلَا شُبَى یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشکت میں پیدا کیا ہے یعنی انسان اپنے لئے آسانیہ ڈونڈتا ہے اس دنیا میں آسانیہ نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ زندگی انسان کے لئے ایک آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں تمہیں خوف سے بھوک سے جان مال اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزماؤں گا انہیں امتحان آئیں گے لیکن ایسے موقع پر تمہیں کرنا کیا ہے وہ بشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دو اور پھر یہ بھی کہ ہر انسان اس دنیا سے جانے والا ہے اس لئے فرما ہے کل نفس ان ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةَ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہیں گے یعنی تمہاری آزمائش تو ضرور ہوگی اور بلاخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات لازم ہے پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسانوں پر تکلیف ان کی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سورة الروم میں فرماتے ہیں خوشکی اور سمندر میں فساد پھیل گئے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یعنی ان کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے عامال کا مزہ چکا دے شاید وہ ایسے کاموں سے باز آ جائے یعنی جب وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھیں کہ خود ان کے لئے نقصان دے ہے تو پھر اس نقصان سے بچنے کے لئے وہ برے عامال چھوڑ دیں ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبْتَئِدِيكُم کہ تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ دراصل تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان دوسروں پر سختی کرتا ہے تو جواب ان اس پر سختی ہو جاتی ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس پر سختی کر دے گا اس لئے انسان کو ہمیشہ اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے اور کسی پر بھی کسی طرح کی ظلم اور زیادتی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ کسی پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود اپنے لئے مسئیبت کھڑی کر رہا ہے پھر اسی طرح کسی کے ساتھ انسان اگر بخل بڑھتا ہے اس کو نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بھی زندگی تنگ کر دیتے ہیں قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی اور بندوں کی ضروریات کی پرواہی نہیں کی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور بھلائی کو جھٹلا دیا تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے نہیں پھر اس کے لئے ایک کے بعد ایک تنگی کڑی کر دیں گے پھر اسی طرح انسان کو کسی کی عزت اور عبرو کے درپیہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بھی انسان کے راستے میں مشکلات آتی ہیں ابو برزا الاسلم ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو یعنی ان کے پیٹ پیچھے ان کی برائیاں مت کیا کرو اور ان کی عزت تو عبرو کے درپیہ نہ ہو اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کے درپیہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کی عزت کے درپیہ ہو جائیں تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں اس لیے اس معاملے میں بھی انسان کو بہت احتیاط برتنی چاہیے کہ بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کچھ نہ کہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشکلات تو آتی ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں اور کبھی انسان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں تو ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے حل کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہی کہ انسان اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُوْ يَسِّرُكَ لِلْيُسْرَا اور ہم تجھے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے تو آسانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ کس کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی راہ کوئی نہ کوئی حل کوئی نہ کوئی سلویشن نکل آتے لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کیا شرط ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو پھر اسی طرح ضروری ہے کہ انسان ایسے مواقع پر سبر سے کام لے اور سبر کیا ہے کہ انسان غصے میں آ کر غم کی وجہ سے تکلیف اور شدت اور پریشانی کی وجہ سے اپنی زبان سے کوئی ناروا بات نہ نکالے کوئی ناحق بات نہ نکالے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیٹے کی وفات کے موقع پر رو رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکلے گی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے تو اس لیے تکلیف کے موقع پر انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کا رد عمل کیا ہے کس طرح وہ ریاک کر رہا ہے کیا باتیں کر رہا ہے اور جو لوگ سبر کرتے ہیں تو ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان کی فرمایا جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت سبر کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں یعنی ایسے ہی لوگ سچے مومن ہیں جو تنگی اور تکلیف میں اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں سبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا بون کر دیا تھا کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے لَتُبْ لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تمہارے مالوں میں تمہارے نفسوں میں تمہیں ضرور آزمائے جائے گا ضرور بازرور اور تم لوگوں سے ہر طرح کی باتیں بھی سنو گے لیکن پھر کیا کرنا ہے ایسے موقع پر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّخُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں سے یعنی آسان نہیں ہے صبر کرنا لیکن ناممکن بھی نہیں ہے اور ہر وقت تبدیل ہو جاتا ہے صرف اس تکلیف کے وقت میں انسان اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا اپنی زبان کو اپنے ریاکشن کو ایک لیمٹ اور حدود کے اندر لے آتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی جلد ہی اس کے حالات تبدیل کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کرتے ہیں تو اس لیے انسان کو اس تکلیف کے وقت میں اپنے اوپر اپنے طرز عمل پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو اللہ تعالی کو ناراض کر دے پھر اسی طرح انسان کو کتنی بھی بڑی مشکل و حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مایوسی کفر تک پہنچا دیتی ہے ابو رضیم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے ابو رضیم نے ارز کیا کیا اللہ تعالی بھی ہستا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارز کیا جو رب ہستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو کم نہیں پاسکتے یعنی وہ ضرور بندوں کو خیر پہنچاتا ہے تو بعض وقت انسان مایوس ہونے لگتا ہے لیکن اللہ تعالی کی مدد قریب ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں لوگوں کو کفار کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے ارز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی ہر طرف سے مشکلیں مشکلیں ہیں جان کی مال کی بھوک کی ہر طرح سے آزمایا جا رہا ہے تو حالات کب بدلیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا اَلَا اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب خبردار اللہ کی مدد قریب ہے یعنی مایوس نہ ہو ہمیشہ مصبت رہو امید رکھو ہر چیز تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں جو فیرونیوں کا ظلم زیادہ ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کس طرح مصبت اللہ السلام کو اس قوم کے اندر پھر پیدا کیا اور پھر کس طرح وہ ان کی نجات کا ذریعہ بنے تو اللہ تعالی غیب سے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں لیکن ضرورت اس بات یہ کہ انسان اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور انسان کا اس بات پر یقین رہے فَإِنَّمَا عَلُسْرِيُسْرَا کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے اور پھر حضرت انس سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے یقیناً اللہ کی مدد آئے گی بے صبر کرو تھوڑا انتظار کرو اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان توب اور استغفار کی کسرت کرے حدیث میں آتا ہے انسان جب تک اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالی اس وقت تک اس کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور قرآن مجید میں بھی واضح طور پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالی اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے اور اللہ تعالی سے توبہ کریں گے رجوع کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے پھر اسی طرح زیادہ زیادہ نیک عامال کرنے چاہیے اللہ کو راضی کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو اللہ تعالی کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اور البتہ جو لو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اس سے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے یعنی ان کے لئے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیں گے ان کی نیکیوں کی وجہ سے اور اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَّرِنَا وَأُنْثَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَرِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو شخص بھی نیک عمل کرے خواب مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو تو ہم اس سے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے یعنی دنیا میں بھی حیات مطیبہ ہوگی عمدہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین آمال کے مطابق انہیں ان کا عجر عطا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا حتیٰ کہ ذرے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہو تو اس کا بدلہ بھی ضرور دیتا ہے پھر اسی طرح لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَأَمَّا مَنْ آَتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا پرہزگاری اختیار کی بھلی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے یعنی اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے پھر اسی طرح اپنی اصلاح کرنا دوسروں پر نرمی کرنا دوسروں کی مشکتیں دور کرنا اس کی تکلیف دور کرنا دوسروں کے کام آنا کیونکہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا اور جس نے تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا اس لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ آسانیوں کا معاملہ کرنا چاہیے پھر اسی طرح خادموں کو آسانی دینی چاہیے پھر انسان کو کسرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے ان حصے کو بچھا دیتا ہے پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے اور خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے کیونکہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف دور کرے یعنی سوائے اللہ کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ دعا جو صورت البکرہ کے آخر میں آتی ہے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختعنا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتہو علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا وخفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین اے ہمارے رب ہم سے معاخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں اے ہمارے رب ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا مددگار ہے سو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما پھر اسی طرح ہر طرح کے حالات کی آسانی کے لیے دعا کرنی چاہیے اس نے کہا ہے میرے رب میرے لئے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں دعا پڑھتے تھے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اے اللہ نہیں کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لئے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما دیں پھر اسی طرح کسرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے کیونکہ جو شخص کسرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی ساری فکریں دور ہو جاتی ہیں اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ دعا بھی اللہم انی عوض بکا من جہد البلائی ودرق الشقائی وسو القضائی وشماتت العدائی اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سخت مشکت بدنصیبی کے پانے بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پھر اسی طرح اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی لا نفسی طرفت عین واسلح لی شعنی کلہ لا الہ الا انتا اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لئے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا میرے سارے معاملات درست فرما دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں پھر اسی طرح عمومی طور پر بھی انسان دنیا اور آخرت کی بلائیوں کے دعائیں مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ساری تکلیفیں پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں بلائیوں نصیب فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین